ٹھنڈی ہواوں کے ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر باریش، شیبٹ روڈ، ڈیویس روڈ، مول روڈ، کوٹ لکپت، چنگی امرسدو، بولٹن روڈ، فیروزپور روڈ میں گرد چمک ساتھ باریش، ہربنسپورا، تاجپورا، مغلپورا اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے میٹرو بس کا سفر بھی محفوظ نہ رہا، پانچ برسوں میں پہلا حادثہ، نشتر سٹیشن کے قریب دو بسے ٹکرا گئی یونیورسٹی کی طالبہ، امارہ جانبھاگ، تیرہ افراد زخمی، ڈرائیور سمی دو زخمیوں کی حالت تشویشناک، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا سی سی ٹی وی فوٹیج لہور نیوز کو محصول، پانچ گھنٹوں بعد میٹرو ٹریک بحال، ایم ڈی میس ٹرانزٹ آثورٹیز نے تحقیقات کے لیے انکوئری کمیلٹی تشکیف دے دی میٹرو بسوں کے حادثے کا معاملہ، ماس ٹرانزٹ آثورٹیز کی افتدائی ریپورٹ تیار، حادثہ مشتاق نامی ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑھنے سے پیش آیا جی ایم آپریشن عزیز شاہ کہتے ہیں غرط لین میں بس جانے کی وجوہات پر تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ہونے میں دو روز لگے گے جبکہ تھانا نشتر کولونی میں طالبہ کی حلاقت کا مقدمہ بھائی کی مدیت میں درج میٹرو بس حادثے میں جانبک ہونے والی ایم اے کی طالبہ تھی، امارا مبین پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی یونیورسٹی ایف ایڈوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، بائیس سالہ مارا مبین فیصل ٹاؤن کانا کی رہائشی تھی باگبانپورا کے علاقہ میں دیرینہ دشمنی پر کساب کے دکان پر فائرنگ دو موٹر سائیکل سوار کاتلوں نے دو بھائیوں سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں پینتیس سالہ گھنی، سترہ سالہ زین اور بیس سالہ میراج دین شامل، تہرے قتل کی وارداد کی سیٹیو پوٹیج حاصل ملزم وارداد کے بعد بہ آسانی پرار مقدمہ درج تھانہ نشتر کولونی کے علاقے میں قتل کی لرزا خیز وارداد ملزم نے سابق بیوی کے دوسرے شہر کو فائرنگ کر کے مار ڈالا واقعہ ڈاری دربار کی قریب پیش آیا پولیس نے لاش تہویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی محکمہ داخلہ پنجاب کے حکم پر نواز شریف اسپتال سے جیل منتقل نیب کی ٹیم نے سابق وزیراعظم کو اسپتال سے کوٹ لکپت جیل منتقل کیا فیصلہ میڈیکل بورڈ کی سفارشات کی پیش نظر کیا گیا نواز شریف بھی اسپتال کی بجائے جیل جانے کے خواہش مند تھے محکمہ داخلہ پنجاب سابق وزیراعظم گیارہ روز تک جنہ اسپتال میں زیر علاج رہے نواز شریف کوٹ لکپت جیل میں سیکیورٹی وارڈ میں منتقل کیا گیا بی کلاس کی سہولت بستر ٹی وی کرسی میز کی سہولت دی گئی سابق وزیراعظم کے لیے گھر سے کھانا آیا سپریڈنٹر جیل اجاز اسکر کا سیکیورٹی وارڈ کا جائزہ نواز شریف کی خیریہ دریافت کی قیدی نمبر چار چار سات سفر جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے سرویسی اسپتال کے بعد گیارہ روز تک جنہ اسپتال رکے پانچوہ نیا میڈیکل بورڈ بنا آٹھ روز قبل انجیوگرافی تجویز کی سرویسی اسپتال میں کوئی آپریشن ہوا نہ جنہ اسپتال میں انجیوگرافی ہوئی زمانت مسترد ہونے پر نواز شریف واپس کوٹ لکپت جیل پہنچ گئے سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج ڈکٹر دنان کہتے ہیں نواز شریف کا علاج نام مکمل ہے ایک ماہ کا بلنجیوگرافی کر دینی چاہیے تھی نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزاب معتلی کی درخواست مسترد اسلامباد ہائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ توقعات کے برعکس آیا کارکنوں میں مایوس ہی جنہ اسپتال کے باہر متوالے رو پڑے ایسے فیصلے کیوں امید نہیں تھی سینیٹر آصف قرمانی پرویس ملی خاجہ عمران نظیر اور دیگر کی گفتگو مریم نواز خاموش فیصلے پر کوئی رد عمل نہیں دیا سابق وزیراعظم نواز شریف سمو سے پکوڑوں سے پرہیز کرے وزیراعظم فیاض الحسن چوہان کا مشورہ بول عضالت نے بہترین فیصلہ دیا نواز شریف سے ڈیل ہوگی نہ ٹھی اجاز چوہدری کہتے ہیں عدلی آزاد ملکی سرمایہ لوٹنے والے اب قانونی شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے پیسے دو کام لو تنخواہیں نہ ملنے پر صفائی ووکس کا کام سے انکار صفائی آپریشن بند کوڑا اٹھانے والی چار سو گاڑیوں کا پہیا جیم تین روز میں لاہور کوڑا کوڑا ہو گیا سڑکوں پر بکھرے آٹھ ہزار ٹن کوڑے نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا بدبو اور تافن سے شہریوں کی زندگی عذاب جلد ادائی گیا کر دیں گے ترجمان الڈیو ایم سی گندگی دیکھیں تصویر بھیجے کچھرا صاف الڈیو ایم سی کی کلی لاہور موبائل اپلیکیشن کا افتتہ نئی ایپ سے صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہوگا وزیر بلدیاد مشارت راجہ کا تقریب سے خطاب پنجاب اسمبلی کا ایک گھنٹہ بیس منٹ کی تاخیر سے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی زیر ستارہ سے جلاس ڈیپ پی گرفتار عبداللیم خان اور خاضر سلمان رفیقی بھی جلاس میں شرکت پنجاب اسمبلی کا چوتھا جلاس کورم پورا نہ ہونے پر تیسے روز میں ملتوی میرا پروڈکشن آرڈر تو دیا جاتا ہے مگر ساد رفیقہ نہیں حکومت کے کام مدت پوری کرنے والے نہیں سلمان رفیقی میڈیا سے گفتگو پنجاب اسمبلی جلاس کا کورم تو پورا نہ ہوا مگر ملاقاتوں کا اماجگہ ضرور بنی رہی جہانگیر ترین اسحاق خکوانی اون چودری کی پنجاب اسمبلی آمد عبداللیم خان سے ملاقات قانون و سیاسی معاملات پر مشاورت جہانگیر ترین کہتے ہیں نواز شریف کا علاج پاکستانی ہسپتالوں میں ہو سکتا ہے ہر اکین اسمبلی کو عدویات کی فراہمی نہ ہونے کا معاملہ ار اکین اسمبلی کا عیوان میں عدویات کی فراہمی نہ ہونے پر تحافظات کا اظہار ڈرپری سپیکر کا وزیر سہت کو معاملے کو دیکھ کر عیوان میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت سانیہ موڈر ٹاؤن سے مطالق نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات جاری پولیس افسروں کے ساتھ ساتھ نامزد سیاسی افسر طلبی کے باوجود ساویک وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف حمزہ شہباز خاجہ آسیف فرویز رشید عابد شیر علی اور رانہ سناولہ پیش نہ ہوئے عامدن سے زائد اساسہ جات کا کیس عبداللیم خان کا مزید آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور احتساب عدالت کا نیپ کو پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کھلاریوں کے عاربازی عدالت کے مرکزی دروازے پر رکنے پر پولیس سے تل کلامی نیپ بیس روز میں کچھ ثابت نہیں کر سکا یقین ہے عالی عدلیہ سے انصاف ملے گا شویب صدی کی سوئی گیس نورڈن کمپنی کا گیس ٹوروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور کہتے ہیں گیس ٹوری کی شرعہ بڑھ رہی ہے سارفین کو زیادہ بلانے پر انکوائری کر رہے ہیں شہریوں کو ریلیف اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے جلد آر ایل این جی تھری شروع کرنے کا بھی اعلان تھانوں میں کم نفری پوری کرنے کے لیے پولیس کا بڑا فیصلہ مزید ایک ہزار پولیس اہلکار دائینات کیا جائیں گے آبادی کے لحاظ سے لاہور کے چوراسی تھانوں میں نفری بڑھائی گئی ذرائق کہنا ہے کہ تھانوں میں دائینات پولیس اہلکاروں کو لو اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی پر بھی نہیں بھیجا جائے گا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انٹی رائٹ فورس کو ہی طلب کیا جائے گا قانون کے رکھوالے ہی قانون شکنی کرنے لگے سیف سٹی کی کیمرو نے قانون شکنی محفوظ کر لی ایس پی مجاہد اسدو رحمان کی پرائیوٹ گاڑی کے بارہ ہی چالان ایس چو گل با کے سرکاری ڈالے کے پندرہ چالان بھی محکمے کے ذمہ پڑ گئے لاہور پارکنگ کمپنی کو ایک اور دھچکا پی ایچ اے نے لاہور پارکنگ کمپنی سے دو پارکنگ سٹینڈ واپس لے لیے پارکنگ سٹینڈ آؤٹسورس کرنے کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیا گیا لاہور ہائکوٹ بار کے نو منتخب وحدداروں کے ازاز میں تقریب سابق وحدداروں اور نو منتخب وحدداروں کی بھرپور شرکت نو منتخب صدر حفیظو رحمان چودری کہتے ہیں وقلہ کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئی کار لائے جائیں گے چیف جسٹس سے مل کر پارکنگ کا مسئلہ حل کروائیں گے ملازمہ پر تشدد معروف قوال شیر میاداد نے الزام مسترد کر دیا کہتے ہیں ملازمہ پر تشدد کا سوچ بھی نہیں سکتا معاملے کے تحقیقات کیے بغیر مقدمہ درج کیا گیا گرفتاری کا ڈر نہیں لیکن کیس کی شفاف تحقیقات چاہتا ہوں ملازمہ کے میڈیکل کو چیلنج کروں گا دوبائی کے بعد سوپر لی کا میلہ لہور میں بھی سجنے کو تیار پیسیل کے ٹکٹس کی فروخت شروع کرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیر نہ کی ٹکٹس لینے پہنچ گئے گل برگ ڈیفینس اور مول روڈ کے ٹی سی اے سینڈر پر لمبی کتاریں سب سے سستی پانچ سو روپے والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں ختم صرف مہنگے ٹکٹس استیاب کرکٹ دیوانوں کا پارہ ہائے پاک آسٹریلیا ونڈے سیریز قومی سیلیکشن کمیٹی کی ٹیم کی تشکیل پر مشاورت کپتان سرفراز احمد سمیت سینئر کھلاڑیوں کو آرام کروانے کی تجویز عالی کارکردگی پر اومر اکمل کو کینگروز کے خلاف موقع دینے کا امکان سیلیکشن کمیٹی محمد آمیر کی کارکردگی سے ناکوچ ذرائق کہنا ہے کہ شویب ملک کو کینگروز کے خلاف کپتان مقرر کیا جا سکتا ہے مالی مشکلات اور حکومتی ادمتابون ناڑے آگیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سوپر ہاکی لیگ ملتبی کرنے کا فیصلہ ذرائق کہنا ہے کہ سوپر ہاکی لیگ ملتبی ہونے کا اعلان رواہ ہفتے متوقع ہے سوپر ہاکی لیگ کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا ملتبی کرنے کا سوپر ہاکی لیگ کی نئی تاریخ اور امرارڈ کانسل میں میزیکل نائٹ کا احتمام کیا گیا ماروک کوال شیر میاداد اور فرہانہ مکشور کی اندہ پرپارمس سوپیر رکس کا بھی احتمام کیا گیا موسیقی